السلام علیکم اچھا وہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو پوائنٹ اپ سیل کا جو طریقہ تھا وہ سمجھا دیا آج کی ویڈیو میں سیشن کو ہم پروپر کس طرح کلوز کریں گے آہ اور وہ میں نے ہم کو بتا دیا نورمالی آہ سیشن کلوز آہ کلوزی کی ٹائم جو ہے وہ آپ لوگ آہ آپ لوگ انہیں دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بھی جب بھی جب بھی آپ نے سیشن کو کلوز کرنا ہو آہ آپ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ آرڈرز جو ہے اس آرڈرز میں اگر آپ اس اوپر دیکھ لیں تو اس کے اندر دو آرڈرز پڑے آپ کے پاس ہوں گے تین چار پانچ دس جتنی بھی ہوں گے سب سے پہلے آپ نے جانے اور اس کو ادھر سے ڈیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ڈیلیٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ کرنا کے بعد ادھر آپ کے پاس جو ہے بیڈی فارٹ ون آنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے یہ کرنے آرڈرز آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے جب ادھر آپ کے پاس آرڈرز ہوتے تو آپ کا جو سیشن ہے وہ کلوز نہیں ہوتا ٹیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کلوز سیشن بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس ادھر لاسٹ پہ آ رہی ہے اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آہ اگر آپ ادھر دیکھ لیں آہ چونکہ لازٹ ویڈیو میں ہم نے ایک آہ ون بیٹ آٹا جاتا وہ آہ سیل کیا ہوا تھا تو ادھر آپ کے پاس وہ اماؤنٹ آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا آہ ادھر اگر میں آہ سیشن کو آہ فارز اپل میں ادھر اس کو کلوز کروں کلوز اور یہ مجھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو آہ کلوز کرنا ہے تو میں اگر اس کو کلوز کروں ادھر یہ میرے پاس سیشن کلوز ہو گیا لیکن اس کا آہ ایک نقصان کیا ہے کہ اگلے دن جب میں جاؤں گا میں نے چونکہ اماؤنٹ انٹر نہیں کی ادھر جو اماؤنٹ آہ لکھنی تھی اور میں نے ڈیریک جو ہے اس کو سیشن کلوز کی ہے نکس ڈے میں جاؤں گا تو نکس ڈے میں جب میں جاؤں گا تو آہ پاریزمپل آج کی سیل اور آہ کل جو میں نے سیل کیا تھا وہ دونوں اکھٹا جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں نمو نظر آئے گا اس کا بہترین آپشن یہ یہ کہ آپ نے سیشن کو پروپر اگر کلوز کرنا ہے تو آپ نے ادھر لکھنا ہے اور ادھر آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس ادھر اماؤنٹ ہوگی پاریزمپل آہ ادھر اگر آپ کے پاس چی سو ہو یا ست سو ہو ہزار ہو جو بھی ہو وہ اماؤنٹ آپ نے لکھنی ہے آہ ٹھیک ہو گیا اور اس طرح پاریزمپل میں جب جاتا ہوں میں دوسرے پوائنٹ آف سیل پہ ٹھیک ہو گیا میں میں آپ کو بتانے جس طرح آپ نے دوسرے پہ ٹھیک ہو گیا ابھی میرے پاس کوئی ایسا نیسم نہیں جس میں اماؤنٹ وہ انہیاؤ آپ نے بس میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ کے پاس ادھر ریٹ کلر میں آپ کے پاس جیسے کہ پہلے مرے پاس چھ سو اڑھتالیس آرہ تھا اگزیکچ ادھر جو اماؤنٹ ہوتی ہے آپ نے اگر آپ کے پاس اشاری میں بھی آرہو جو بھی آرہو آپ نے وہی اماؤنٹ لکھنی پاریزمپل اگر ادھر آپ کے پاس ہو چھ سو اٹھالیس تو اپ نے ادھر چھے سو اٹھالیس لکھتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس جو بھی اماؤنٹ ہو آپ نے ادھر یہ جو کاؤنٹر کاؤنٹ آپ کے پاس ہے اور ڈیفرنس آ رہی تو یہ آپ نے ادھر لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو کلوز سیشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا جو سیشن تھا وہ پراپر کلوز ہو جائے گی آپ نے پہلے اپنے ایڈرز میں جانے ایڈرز میں آپ کے پاس جو ہے جو بھی ہو چیز ہوتی ہے ایڈر میں ایڈرز میں بل ایک دو تین جتنی بلز ہو پہلے آپ نے وہ ختم کرنے وہ ختم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کیا کر دیں آپ نے جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہو وہ اماؤنٹ آپ نے جو ہے وہ ختم کرنی ہے ٹھیک ہوگی تو اس طرح آپ نے سیشن کو کلوز کرنے تو یہ ایک دو چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے سیشن کلوزنگ کے ٹائم کہ اپنے اماؤنٹ سے اٹر کرنی کلوزنگ کے پاس جو فیلڈ ہے اور پرس ایڈر آپ کے پاس